موسیقی موسیقی ویلکم بیک تو چینل یہاں میں فاروخ حسین اور آپ سید بھرس پاکستان آج ہم آپ کو بہترین ایک مورڈن مینجن دکھانے جا رہے ہیں جس کا سائز ہے وہ دو کنال ہے ہزار گز بھی کہہ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے فلی فارنیجڈ ہے فلی ایکوپڈ ہے سمنگ پول ہے انہاو سینیماز ہے اور ٹاپ روپ گارڈن ہے چھتیس کروڑ روپے اس پروجیکٹ کی ڈیمانڈ ہے پائیس نگوشیے بل ہے تو آئی ایم آپ کو اس گھر کا دور کراتے ہیں موسیقی 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 کی گئے ہیں گروہے کی فٹنگز اس میں انسٹال کی گئی ہیں بہت ایک خوبصورت وائب آپ کو نظر آتی ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو میں ایک دکھانا چاہتا تھا کہ اس گھر کا ایک سب سے مہین فیچر ہے اس کی آٹومیشنز فلی ایکوپڈ ہے فلی آٹومیٹڈ ہے اور سینسرز ہر چیز یہاں بھی انسٹال کی گئی ہے آپ اپنے فون کے ذریعے بھی اس گھر کی سیکیورٹی کو اس گھر کی لائٹنگ کو ہر چیز کو آپ انٹول کر سکتے ہیں تو لیف سائٹ پہ ہماری ڈبل ڈور انٹری ہمیں ملتی ہے اور ہماری ایک فارمل ڈائننگ سپیس ہے اور اگر بہت خوبصورتی سے اس کی بھی ایک وائب آپ کو نظر آتی ہے بہت خوبصورتی سے کلرز کو بلینڈ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دس کی ٹیبل کا جو ہے ایک سٹنگ کا جو ہے وہ ڈائنگ ٹیبل رکھا گیا ہے بہت خوبصورت اس کی فنشنگز ہے ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شائن اور اس کے گرینز کتنے زیادہ ڈیفائنڈ ہیں بیک سائٹ پہ پوری ایک وال ٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے بک مچ ٹائل کی گئی ہے بہت یو سائز کی ٹائل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلی ڈی لائٹس جو ہیں لٹ کر رہی ہیں گلاس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ہر چیز میں ایک کنیکٹیوٹی ایک نظر آتی ہے اس کے ساتھ یہ اگر ایک مین فیچر کی بات کروں تو اس کی بیک سائٹ پہ ہمیں پکچر وینڈو ملتی ہے بہت یو سائز کی پکچر وینڈو ہے اور اگر ہم اس کے انٹیریئرز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین اور وائٹ اور اورنج کلر کو جو ہے وہ بلینڈ کیا گیا ہے تو والز کی اگر ہم بات کریں تو والز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت اٹیلین پینٹ جو ہے وہ امپوس کیا گیا ہے والپیپرز بلکل بھی استعمال نہیں کیے گئے کالٹی جو ہے بہت زیادہ دیفائنڈ ہیں جتنی بھی وڈ اس گھر کے اندر استعمال کی گئی ہے ساری ایش وڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیف سائٹ پہ ایک ہماری جو ہے بریک فاسٹ ٹیبل جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹمائز لائٹس کو ڈاپ کیا گیا ہے بیک سائٹ پہ بہت خوبصورت جو ہے ہمیں اس کی فریمنگ نظر آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا جو ہے مین شوکیس کچن ہے جو کہ بہت ایک سمپل لکھا گیا ہے بہت منیملسٹک پائٹنز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلرز کو بلینڈ کیا گیا ہے گری اور وائٹ کلر زیادہ استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوریان کتنی خوبصورتی سے اس میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے گریان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں ساری جو اسیسریز ہیں ہمارے کیچن کی وہ اس میں ساری انسٹال کی گئی ہیں سارے اونز ہیں سارے ویکنگ آئیٹنز ہیں ڈبل ڈور فیج ہے آل جی کا اور کبیٹنی جو ہے وہ کافی زیادہ سٹوریج سپیس جو ہے اس کچن کے اندر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا شیف کچن ہے اور شیف کچن میں بھی اگر میں آپ کو دور کی کالٹی دکھاؤ تو آپ دیکھیں گے شیف کچن میں بھی آپ کو وہی دور ملتا ہے جو آپ کو باقی بیڈرومز میں یا باقی مین ایلیمنٹس میں نظر آتا ہے یہ ہمارا جو ہے مین شیف کچن ہے یہ بھی کافی ایک huge size کا ہے اگر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا بہت چھوٹ چھوٹے شیف کچنز ہوتے ہیں ایک فنکشنل کچن جو ہے اس کو بنایا گیا ہے جی تو ناظرینوں حضرات اب ہم آپ کو جو ہے ہمارا ایک master suite دکھانے جا رہے ہیں جو کا کسی بھی presidential suite سے کام نہیں ہوگا ground floor کے اوپر یہ located ہے اور بہت خصورت ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سو یہ جو ہے ہماری entry ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹریز میں ہی آپ کو ایک setting space نظر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگز بہت خصورت ہیں سیلنگز میں آپ artwork دیکھ سکتے ہیں اگر ہم walls کی بات کریں تو walls میں بہت خصورتی سے جو ہے وہ craftsmanship کی گئی ہے بہت خصورتی سے edges کو draw کیا گیا ہے اور اس میں travertine tile جو ہے travertine stone جو ہے پوری cutting A to Z ہمارے اس پورے area کو utilize کیا گیا ہے floorings کی اگر ہم بات کریں تو floorings میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ solid wood کی جو floorings ہیں وہ install کی گئی ہیں beige اور green color اور gold color کو blend کیا گیا ہے framingز کی گئی ہے brass کا custom chaneler drop کیا گیا ہے اور turkish carpet جو ہے یہاں پر رکھا گیا اس کے ساتھ ہی ہمارا bedroom area آ جاتا ہے اور bedroom area کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں بلکل سامنی ہمیں ایک picture window ملتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خصورتی سے ہر چیز کو ایک automation کی گئی ہے picture window بلکل ہمارے سامنے ہے بہت خصورت ایک landscaping view ہے nature element بلکل سامنے ہے palm trees آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل سامنے ہماری bed wall کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے جو ہے media wall ہے اور travertine stone جو ہے پوری a to z جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بہت خصورتی سے edges کو ڈراؤ کیا گیا ہے pillars ڈیفائن کیا گیا ہے اور بہت خصورت جو ہے colors کو blend کیا گیا ہے so اگر ہم ڈیٹلز کی بات کریں تو ایک اور ڈیٹل میں آپ کو دکھا ہوں کہ furniture کی connectivity اگر آپ دیکھیں تو اس کی leg بہت خصورت طریقے سے کسٹمائز ڈیزائن کی گئی ہے so ہر چیز میں ایک آپ کو tailor made چیز نظر آتی ہے اور اس طرح کے luxury high end گھروں میں یہی چیز سب سے اچھی ہوتی ہے کہ ہر چیز ایک tailor made ہے تو اس کا جو master washer وہ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بہت خصورت tile جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بہت huge size کی tile ہے اور اس کے grains جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی veins کتنی خصورتی سے ہمیں جو ہے نظر آ رہی ہیں دوز کی بات کریں تو دوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک connectivity آپ کو ای ٹو زی ہر ڈور میں نظر آتی ہے اس washroom کے اندر بھی بہت خصورت جو ہے stone cutting کی گئی ہے بہت خصورتی سے tailor made washroom ہے اور اگر ہم اس کی vanity کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خصورت ایک vanity سامنے جو ہے wall mount کی گئی ہے اس طرح اگر ہم اس کی details کی بات کریں بہت اچھی چیز جو ہے کہ right اور left سائٹ اور پورا ایک storage ایریا آپ کو نظر آتا ہے اور اس میں ساری اسیسریز انسٹال کی گئی ہیں بہت خصورت جو ہے اس میں اگر ہم آپ کو ڈیٹیل دکھاؤں تو اس کے اندر آپ کو ہر چیز ایک فلی ایک نظر آتی ہے اس کے ساتھ بیپ سائٹ میں جو ہے ہمارا ایک فیچر ایلیمنٹ جو کہ ہمارا جکوزی ایریا ہے جس کو پورے واش روم سے ایک انڈیپینڈنٹ رکھا گیا ہے جو کہ اس واش روم کا ایک فیچر ہے سیلنگز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیلنگز ہیں وہ روم کے ساتھ بلینڈ کی گئی ہیں سامنے ہمیں ایک وینڈو ملتی ہے جہاں سے آپ نیچر لائٹ کا ایلیمنٹ آپ خوبصورتی سے دیکھ رہے ہیں تو اب ہم آپ کو گراؤن لیول پر اپنی کومن سپیس کی طرف لے جا رہے ہیں جس کو آپ اپنا لاؤنج ایریا بھی کہہ سکتے ہیں یا گیس ایریا بھی کہہ سکتے ہیں ملٹی پرپس آپ اس ایریا کو استعمال کر سکتے ہیں بہت خوبصورت فلورنگ سکی رہی ہیں وال ہے اور مین وال کی بات کریں تو اس میں بھی راز کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہیوز سائز کی ٹائل ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وال مانٹی لائٹس ملتی ہیں گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ایک اور وال کلٹنگ کی گئی ہے وال کلٹنگ میں ہمیں لیڈر استعمال کیا گیا ہے تو بہت خوبصورت وائب ہے بیک سائیڈ پہ ہمیں ایک پوری انڈیپنڈنٹ ایریا ہے جو ایک مین فیچر ایریا ہے یہاں پہ ہمیں ایک ایل شیف ونڈو ملتی ہے جو بہت ہیوز سائز کی ہے اور یہاں پہ بھی ساری آٹومیشن کی گئی ہے اسی طرح ہی اگر ہم اس کی بات کریں تو بہت خوبصورتی سے اس کو مابلائز کیا گیا ہے اور اس میں الیکٹر فائی پلیز انسٹال کی گئی ہے نئے وقتوں کے حساب سے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ نورمالی پاکستان میں گیس کا element فیکٹر جو ہے وہ بڑا نازق ہے تو یہ اس لئے الیکٹر فائی پلیز انسٹال کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری سٹن سپیس ہے جو بہت خوبصورت ہے بیک سائیڈ پر وال فریم دیکھ سکتے ہیں سٹن سپیس دیکھ سکتے ہیں تو بہت خوبصورتی سے نائسل اس ایریا کو بنایا گیا ہے تو گراؤن نیویل کے اوپر یہ ہمارا دوسرا بیڈ روم ہے جو کہ ہمارا گیس بیڈ روم ہے بہت سمارٹ سائز کا ہے اور بہت بہت لائٹ لٹ کر رہی ہیں برکت سامنے ہماری بیڈ وال ہے ساتھ ہمیں ایک وینڈو ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ساری آٹومیشن کی گئی ہیں اور بیک سائیٹ کا ویو ملتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری بیڈ وال ہے گلاس کا استعمال کیا گیا ہے پیٹنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت منی ملیسٹک پیٹنز ہیں اور جو یہ پرپل شیڈ کو بلینڈ کیا گیا ہے براون اور لائٹ لیک سے ساتھ بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ہمارے پر واش روم کی انٹری ہے جو کہ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مائٹ پیٹن کی جو ٹائل ہیں وہ انسٹال کی گئی ہیں دو تین ٹائل کو بلینڈ کی گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پر پیٹن کی ٹائل پر نظر آ رہی ہیں یہ دبل شیڈ ٹائل ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سٹوریج ایڈیا ہے اس شیٹ استعمال کی گئی ہے اس ساری اس سریز انسٹال کی گئی ہے اس کے ساتھ رائی سائٹ پر فلوٹن وائنٹی ہے اور آپ خوبصورتی کی بات پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو گلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزوں کو کس خوبصورتی سے بلینگ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہمارا 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 ملتا ہے اور بہت خوبصورت جو ہے اس میں ٹائل کی گئی جی تو اب ہم آگے ہیں اپنی بیسمنٹ میں اور بیسمنٹ جو ہے اس گھر کی بہت خوبصورت ہے اس میں ہمارا بہت خوبصورت جو ہے بیڈ ایریا ملتا ہے ایک سویمن پول ایریا ہے سینما ہے اور بہت خوبصورت ایک ڈیفرنٹ ایلیمنٹ جو میں آپ کو دیکھاؤ ہوگا تو آج سب سے پہلے میں آپ کو پول ایریا دکھاتا ہوں جو کہ بہت خوبصورت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہیوز لیندھ کا پول ایریا ملتا ہے اور اگر آپ اس کو والز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ خوبصورت لائٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم آپ کو شام دکھائیں گے کہ سی لائٹ کتنی خوبصورت سے لٹ کر رہی ہے جو کہ ہم آپ آگے دکھائیں گے جس طرح آگر ہم اس کی ڈیٹیلز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ایلیمنٹ کے ساتھ بنایا گیا بہت خوبصورت ایریے میں ہمیں نظر آتی ہے دوسری ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سنکن ایریہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نیچر لائٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس ایریے کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوٹ بیش نیچر لائٹ یہاں پر انٹر ہو رہی ہے بہت گھٹن آپ کو فیل نہیں ہوتی بہت اوپن نیس آپ کو نظر آتی ہے اور پرائیویسی بھی ہے اس پول کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ایک آپ اوپن ایریہ بھی نظر آتی بیش جیسی آپ سٹیئر کیسے نیچے آتے ہیں یا لیفٹ سے نیچے آتے ہیں تو یہ ایک کومن سپیس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے لیف سائیٹ پہ پول ایریہ ملتا ہے رائٹ سائیٹ پہ ملتا بلکل ساتھ کی ان ہاؤ سینما ہے تو یہاں پہ آپ بیٹ کے سوشلائزن کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جو بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کرٹن کے اوپر نظر آتی ہے تو یہ ہمارا مسر سویٹ ہے جو بیسمن کے اوپر لوکیٹڈ ہے اور اس کی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت سے ایک رچ ایلیمنٹ آپ کو اس ایریا میں نظر آتا ہے بلیک ٹویٹمنٹ نظر آتا ہے اور اس میں براس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میں بیلویٹ کا استعمال آپ کو نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہماری میڈیا وال ہے میڈیا وال میں آپ کو ہیوز سائز کی ٹائلز ملتی ہیں اور جن ٹائلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورتی ایک نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری پارٹیشن ہے پارٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فلورن سے ہمیں ڈیفائن ہوتی ہے اور ہمارا بیڈو میری آ جاتا ہے بیڈو میری اگر ہم بات کریں تو بہت خوبصورت اس کی وال ٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے بہت لائٹ کلیز میں اس کے انٹیریر کو بلینڈ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول ڈیفن کا پیٹن بہت خوبصورت ہے بہت رو ہے اسی طرح سامنے پول کا view ملتا ہے اور اس کے ساتھ سامنے ہماری پوری ایک بیڈ وال ہے اور اس میں بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کے سمارٹ سائز کا بیڈ رکھا گیا ہے اور اس میں بھی ہمیں وال پینل لنگ پیٹن کی نظر آتی ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ ماسٹر واشو میں جیسی آپ اس واشو میں انٹر ہوتے ہیں بلکل رائٹ شائع پہ جو ہے وہ ایک پورا جو ہے جکوزی ایریا کو انڈیپینڈنٹلی ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی فلوٹنگ وینٹی ہے اور بہت خصورت آپ دیکھ سب سے ڈیفرنٹ چیز یہ ہے دیکھیں وال ماؤنٹ اسیسیریز یہاں پہ انسٹال کی گئی ہیں جو کہ بہت خصورت ہے لیف سائیٹ کے اوپر پوری ہماری سٹوریج ایریا ہے پورا اے ٹو پوری وار پہ آپ کو سٹوریج ایریا نطل آتا اس میں یوی پاٹنز کی شیٹ استعمال کی گئی ہے اور انٹرنلی جو ہے اس میں سولیڈ وڈ سے اس کو بنایا گئے ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا وال ماؤنٹ ایریا ہے جس میں ہمیں کموڈ ملتا ہے اور کافی ایک ہیوج وائب ہے اس واشنگ کی بھی بیک سائیٹ پہ انڈیپیننٹ شاور ملتا ہے جہاں پہ ہمیں گروئی کی فٹنگز ملتی ہیں اور ایٹیلین ٹائلز اس میں انسٹال کی گئی ہیں بیسمنٹ پہ ہمارا انہوس سینما ہے جو بہت خوبصورت ہے اس سینما آپ نے شاید بلکل بھی نہ دیکھ ہو بہت خوبصورت اس کا ambience ہے گرین اور گول کلر کو بلیند کیا گیا ہے اور جو بیس کلر ہے اس کو لائٹ ٹون میں رکھا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرے لائٹ کلر ہے سلور کلر ہے بہت خوبصورت ہے سامنے ہمیں ہیوز سائز کی وال ملتی ہے اس میں پورے ساند سسٹم کنسٹل کیا گیا ہے پورے ایریے کو ساند پروو بنایا گیا ہے اور آپ سیلنگ کا ambience دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے اور بہت ریچ وائب آپ کو نظر آتی لائف سائید فیسنگ سلنگ پول بہت خوبصورت اس ایریے کی وائب ہے کسٹمائز چینل لائف پیٹن سکتے رائٹ سائٹ پوری آپ دیکھ سکتے ہیں پوپ اپ کر اس وال کو پوپ آؤٹ کیا گیا ہے اور براز کی اور الیکٹر فائی پلیس انسٹال کی گئی ہے اور ٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک بہت خوبصورتی سے پاپ آؤٹ رہے ہماری بہت خوبصورت سیٹنگ سپیس ہے سیٹنگ سپیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی کلرز کو استعمال کیا گیا ہے بہت یو سٹائل ہمیں رائٹ سائٹ پر ملتی ہے بیک سائٹ پر دیکھ سکتے دبل پیٹن ہمیں سوفا سیٹنگ ملتے ہیں اس کی بیک سائٹ پر پورا پول ایریا ہے پورا پول کا ویو آپ یہاں پر بیٹھ کے چلنگ کر سکتے تو یہ ہمارا فرس فلور ایریا ہے گراؤن لیول تھا بیسمن تھا اور یہ ہمارا فرس فلور ایریا ہے رائٹ سائٹ پر دیکھ ویو کریں تو آپ سامنے آپ پورا ایک آرکھٹیکچر ویو پورا ایک پورا کسٹمائز ویو نظر آتا ہے بلکل سامنے کسٹم چینل نے اس کو ڈراؤپ کیا گیا ہے جو کہ بہت انٹیک ہیں بہت ڈیفرنٹ ہے میڈ پاکستان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کے اوپر ہمیں تین مین بیڈ ملتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس کا بیٹ دکھائیں گے جو کہ بہت خوبصورت ہے اور اس طرح میں اگر آپ کو یہ اس کا بیٹ 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 میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیٹ پیٹ کے بیٹ کو اس میں جو پیٹ استعمال کی گئے ہیں گلاس کا استعمال ہے وال ماؤنٹ کسٹم لائٹ سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو اس کا اور ایریا دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سٹین سپیس دی گئی ہے پنگ کلر بہت خوبصورتی سے پاپ آؤٹ ہو رہا ہے اور فلورنگ سے اگر ہم بات کریں تو بہت رو پیٹن کی فلورنگ پر رکھی گئی ہے جو آپ کو نیچر نیچر ایلیمنٹ اس فلورنگ میں نظر آتا ہے تو یہ ہمارا ماسٹر واشنگ ہے ماسٹر واشنگ کی ہم بات کریں تو آپ دیکھ سورت ہے ہر چیز کو ایک بلینڈ کیا گیا ہے وال کو وینیٹی کو اور اس سارے ایریا کو اس کے ساتھ ہمیں رائٹ سائیٹ پر ہمیں انڈیپینڈنٹ شاور ایریا ملتا ہے جو کہ اس کی بیک سائیٹ پر لیف سائیٹ پر دیکھ سائیٹ پر پلانٹر ایریا کسٹمائز دیزائن کیا گیا اس کے بلکہ سامنے ایک وال ٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ اس کے وال مار مار ٹیٹ ملتے ہیں تین مین بیڈیم جو ہیں دوسرا بیڈیم جا رہے ہیں جو کہ بہت بخصورت ہے اور آپ اس کی بیک وال دیکھ سکتے کہ انٹی کے بلکہ ساتھ ہی آپ کو پیٹن نظر آتے ہیں بہت خصورت آپ دیکھ سکتے کہ اس میں پینلنگ کی گئی ہے اور اس میں پینٹ انسٹال کیا گیا گیا ہے ان کے گرین بہت زیادہ ڈیفائن ہیں بیک سیڈ پر ملتی ہے بلکہ سامنے پوری میڈیا وال کو کسٹمائز دیزائن کیا گیا اگر میں آپ کو اس کے مین واش روم کی طرف لے کے چلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہوتے ہی رائی سیٹ پہ یوز سا فلوٹنگ وینٹی ملتی ہے کسٹمائز وینٹی ہے کوریان استعمال کیا گیا ہے بیک سیٹ پہ یوز فلورل ٹائل دیکھ سکتے بیک ملتی ہے ڈبل گلی وینڈوز پورے گھر کنج استعمال کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی انڈپینڈنٹ شوال ایری ہے اس کے ساتھ ہی انڈپینڈنٹ جو ہے ہمیں ایک پوری گلی دی گئی ہے گلی کے ساتھ ہی انڈپینڈنٹ ہمیں یہاں پہ ایک مور دیا گیا گیا ساری فٹی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت ایک انڈپینڈ دی گئی ہے کسٹمائز چینل ہے ڈروپ کیا گیا ہے ٹرکیش کارپٹ آنکھے پر رکھے گئے ہیں اور سٹنگ سپیز آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال یہاں پہ بہت خوبصورت ٹیلر میٹ سوفا یہاں ٹرکیش ہے بہت خوبصورت ہے اور اس پہ بھی آپ پیٹن دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری مین جو ہے بیڈ وال میں گلاس کا استعمال کیے گئے ہیں پیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں بک میچ کیے گئے ہیں ایک بہت خوبصورت وائب آپ کو اس کی بیک لٹ میں نظر آتی ہے شام یا نہیں ہے اور انٹر ہوتے ہی بلکہ سامنے جو ہے آپ کو شو کیس ایریا جو مین ہے وہ ہمارا اس چکوزی کا شو کیس ایریا ہے جس کے ساتھ ہی یہاں پر جتنی بھی فلورنگ استعمال کی گئی ہوں اور اگر آپ انٹر ہوں تو میں آپ کو دکھاؤ ہوں کہ بلک ہے اور ٹائز پائٹن بک میچ میں نظر آتے تو فرس لیو کے اوپر یہ ہمارا ایریا آپ دیکھ میں آپ کو لے کے چلوں تو ہمار ہمارا سٹن سپیس ہے جو کے فرس لیو کے اوپر ہے اور یہاں پہ آپ فنکشن کر سکتے ہیں انڈو انہا ہوس پارٹی کر سکتے ہیں بلکل اس ایریا کے ساتھ ہمارا انڈو پیٹیو ہے اور جو بہت خوبصورت ہے جو اوپن کٹنگ کی گئی ہے رائٹ اور لیپ سائٹ پہ نظر آتی ہے اس میں ہمارے دیٹیل آرٹ وک نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہمارے کچھن ایٹ شیل دیزائن کیا گیا ہے اور ساری مین اسیسری اس من سٹال کی گئی ہے جو کہ ہمارے چاہیے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک سٹن سپیس ہے اور سٹن سپیس میں آپ کالٹی دیکھ سکتے ہیں کلرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے بلینڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور سٹین پروٹ ہے ڈی ایچ ایچ سکس پرائیم لوکیشن ہے 36 کروڑ اس پروجیک کی ڈیمان ہے بیسمن لیویل ہے گراؤن لیویل ہے فرس لیویل ہے فلی کنسٹرکٹی کورڈ ایریا جو ہے ٹوٹل سکس بیڈیوم کی اکوموڈیشن ہے سویمن پول ہے سویس گھر کو بلکل بھی سکپ مت کریں اگر آپ اس گھر کو وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈیٹیلز پہ دیوے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گھر کو وزیٹ کر سکتے ہیں تانک یو اللہ آپ